بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر کی نماز کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا فجر کی نماز میں کتنی رکھاتے ہیں وقت کیا ہے نہیں یہ مکمل تفصیل کوئی جز باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب بتاؤں گا آپ کو جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہئے تو نماز پیمبر صفحہ نمبر 217 پر حدیث کے ساتھ کیونکہ مسئلہ حدیث کی روسنی میں ہی بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں یاد رکھئے گا اور ان کتابوں کو جو میں نے بتا ہے نماز پیمبر اس کتاب کو کھول کر دیکھیں گے دلائل کے ساتھ حدیث کے ساتھ مسئلہ موجود ہے اب سمجھئے نماز کا جو وقت ہے فجر کی نماز کا وقت یہ جو ہے صبح صادق سے صبح صادق کیا ہے صبح صادق ہے جب آپ کے لئے جو ہے سہری کرنا بند ہو جاتا ہے وقت ختم ہو جاتا ہے سہری کا یہ ہے صبح صادق اس کے لئے آپ ایسا کریں آپ کو الجانا نہیں ہے مجھے میں مسئلہ صاف کرتے ہوئے جاؤں گا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے آپ کے راکے میں رہتا ہے مسجد وغیرہ سے آپ لے لیجئے گے پرنٹ کر کے تو اس میں دیکھئے گا صبح صادق لکھا ہے وہ جو صبح صادق کا وقت ہے اسی وقت سے آپ کی فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائیا کب تک رہتا ہے سورج کے نکلنے تک طلوع آفتاب اس میں لکھا ہوگا طلوع آفتاب کا جو وقت ہے بس وہی تک رہتا ہے فجر کی نماز کا وقت اس کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو پھر وہ قضا ہے اب میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا تو انہی کے درمیان آپ کو پڑھنی ہے نماز اب سمجھئے کہ کتنی رکعت ہے فجر کی نماز میں چار رکعت ہیں دو رکعت سنت مؤکدہ ہے سنت مؤکدہ کہتے ہیں جس کا پڑھنا ضروری ہے بغیر عذر کے چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا اور یہ جو سنت فجر ہے دو رکعت سنت مؤکدہ ہے اور اس کے بعد دو رکعت فرض ہیں یہ جو دو رکعت سنت مؤکدہ ہے اگر کسی وجہ سے آپ پڑھنے پائیں تو فرض پڑھ لیا ہو اور یہ سنت آپ کی چھوڑ گئی ہو تو فرض نماز کے فوراں بعد مت پڑھئے گا جائز نہیں ہے پڑھنا گناہ ملے گا آپ کو کب پڑھیں گے سورج نکلنے کے کم سے کم 20-25 منٹ کے بعد 15-20 منٹ کے بعد پڑھئے گا زوال سے پہلے پہلے اس کو پڑھ سکتے ہیں اسی لئے کوشش یہ کریں کہ فجر کی سنت ضرور پڑھ لیا کریں یہاں تک کہ میں مسئلہ صاف کر دوں آپ کا اگر آپ مسجد میں پہنچتے ہیں امام صاحب فجر کی فرض نماز پڑھا رہے ہیں اور مسجد کے کونے میں کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ سیدھا جا کر امام صاحب کے سائیڈ میں یہ مطلب ہوئی پر صف میں کھڑے ہو کر سنت نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں جماعت چل رہی ہے پڑھ رہے ہیں جماعت ابھی کھڑی نہیں ہوئی تو الگ بات ہے پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں جماعت چل رہی ہے اور اسی صف میں بیٹھ کے کھڑے ہو کر یہ سنت نماز پڑھ رہے ہیں بلکل ناجائز ہے گناہ ملے گا کہاں پڑھ سکتے ہیں کسی دیوار کی آڑ میں یا صف کے بلکل پیچھے آ کر مسجد کے کونے میں ہٹ کر پڑھئے گا یہ یاد رکھئے کہ مسئلہ بہت غلطی کرتے ہیں بہت ساری حضرات تو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ یہ سنت نماز پڑھ لیے جتنے جلد ہو سکے اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ جو ہے اتحیات میں بھی شامل ہو جائیں گے امام صاحب دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ رہے ہوں گے آپ جا کے شامل ہو جائیں گے سنت نماز جلدی جلدی سے پڑھ کے تب بھی یہ سنت نماز پڑھ لیجئے اتنی تاقید ہے اس کی ہاں اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر میں سنت پڑھوں گا جلدی جلدی پڑھوں گا تب بھی میری فجر کی جماعت ہی چھوٹ جائے گی ایسی صورت میں آپ اس سنت کو چھوٹ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ بعد میں پھر سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد پڑھئے گا اگر آپ کی فرض نماز اور سنت نماز دونوں چھوٹ گئی مسئلہ میں کھول رہا ہوں دیکھیں کیسے صاف صاف کروں گا انشاءاللہ اگر دونوں چھوٹ جاتی ہے تو اب ایسی صورت میں اسی دن جس دن چھوٹی ہے زوال سے پہلے پہلے اگر آپ پڑھیں گے آپ کے لئے دو رکعہ سنت پہلے پڑھنا ضروری ہے پھر اس کے بعد فرض پڑھنا ضروری ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف فرض پڑھ کے نکل جائیں گے نہیں دونوں پڑھیں گے سنت بھی پڑھیں گے فرض بھی پڑھیں گے اگر اسی دن زوال سے پہلے پڑھ رہے ہیں اگر زوال کے بعد پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ صرف فرض پڑھیں گے صورت نکلنے کے بعد چاہے آپ زوال سے پہلے پڑھیں یا زوال کے بعد ہر حالت میں یہ نماز آپ کی قضا نماز ہے اس لئے قضا نماز کی نیت کریے گا وہ کیسے دل میں ارادہ کریے گا میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں جو آج فجر کی نماز چھوٹی تھی بس یہی ہے دل کا ارادہ دل میں یہی نیت ہے یہی کافی ہے آپ کے لئے تو یہ جو ہے سنت کے بارے میں میں نے تفصیل کر دی اب اس کے بعد ذرا بات سمجھئے نیت نیت کیسے کریں گے سنت نماز میں نیت کریں گے کہ میں سنت نماز پڑھ رہا ہوں نیت کریں گے کیا زبان سے کہنا نیت کرنا ایک الگ چیز ہے نہ نیت کہنا ایک الگ چیز ہے کہنا ضروری نہیں کرنا ضروری ہے نیت وہ کیسے میں دل میں ارادہ کریں گے دل میں سوچیں گے کہ میں سنت نماز پڑھ رہا ہوں بس یہی ہے نیت زبان سے ادا کرنا یہ نیت کے لئے ضروری نہیں ہے اب اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں سوچیں گے کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں دل میں سوچ لیں گے وہی ہو گئی آپ کی نیت اب آپ نماز شروع کریں گے اب ذرا سمجھئے کیونکہ دو دو رکعت ہے فجر کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو اللہ اکبر کہہ کے دونوں کا طریقہ ایک ہے صرف نیت میں فرق ہے اب اس میں دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے فجر کی نماز کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ اس طرح ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں گے مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے دونوں کا طریقہ بھی بتاؤں گا مکمل تفصیل کے ساتھ لیکن ذرا اس میں اور تفصیل ہے میں اس کو چھوڑوں گا کچھ باتیں کیونکہ عورتیں مرد کی نماز میں جو فرق ہیں وہ ایک الگ بحث ہے اب جو ہے ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد سنہ پڑھیں گے سب سے پہلے سنہ صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے سنہ پڑھنے کے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تعود پڑھیں گے یہ تعوض بھی صرف پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے اب عوض باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اب آپ جو ہے سور فاتحہ پڑھیں گے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہیں گے جب سور فاتحہ ختم ہو جائے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی سورہ وغیرہ پڑھیں گے اس کے بعد رکو کو جائیں گے رکو سے اٹھیں گے اچھی طرح سے کھڑے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ سجدہ کو جائیں گے رکو میں جو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہو جائیں گے رکو سے اٹھیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے مکمل کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ جو ہے ربنا لکل حمد کہیں گے پھر اس کے بعد سجدے کو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک سجدہ کریں گے وہاں پر بھی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العالی پڑھتے ہیں تو ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیں گے اب بیٹھنے کے بعد جو ہے آپ اچھی طرح سے بیٹھ جائیں گے پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے دوسرے سجدے کہ سیدھے کرنے کے بعد دوسرا سجدہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی یہ ہر ایک سنت نماز فرض نماز کے بارے میں دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے اور یہ بتا رہا ہوں کس کے بارے میں فجر کی نماز کے بارے میں اس کے علاوہ الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سنہ بھی نہیں ہے پڑھنا اور آپ کو آعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنا ہے اب شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بسم اللہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ سور فاتحہ پڑھیں گے پھر آمین کہیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے پھر کوئی سورہ وغیرہ ملائیں گے اور رکوع کریں گے سجدہ وغیرہ کر کے بیٹھ کر دوسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے اتحیات پڑھیں گے پھر دروش شریف پڑھیں گے پھر دعا سورہ پڑھیں گے اور السلام علیکم اور رحمت اللہ کہتے ہیں وہ دانے طرف سلام پھیریں گے پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے اس طرح کر کے آپ کی فضل کی نماز مکمل ہو جائے گی یہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں